نمسکار بھاگوان بھائیو بھاگوان بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاریاں ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر دکھ کر دے سکتے ہیں تو بھاگوان بھائیو آج کیسے ویڈیو میں ہم رنگ کٹ سے سمندید کچھ اہم جانکاریاں آپ لوگوں کے مدیہ ساجہ کرنے جا رہے ہیں ویسے تو ہمارے ادکتر بھاگوان بھائی رنگ کٹ سے سوپریچت ہے پھر بھی میں بھاگوان بھائیو کو اس کو لگانے کی ویدی سمیہ اور اس کے فنکشننگ کے بارے میں کچھ اہم جانکاریاں آپ لوگوں کے مدیہ میں ساجہ کرنے جا رہا ہوں بھاگوان بھائیو اس کے ساتھ ساتھی میں آپ لوگوں کے مدیہ سٹپ کٹ سے سمندید جو جانکاریاں ہماری پچھلی ویڈیو میں رہ گئی تھی ان کو بھی ساجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بھاگوان بھائیو یدی آپ نے سٹپ کٹ سے سمندید ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو پلیس اس کو دیکھنے کیلئے سٹپ کٹ سے سمندید کچھ جانکاریاں جو رہ گئی تھی ان کے بارے میں وستار پوروک بھی چرچہ کریں گے تو بھاگوان بھائیو اب بات کرتے ہیں رنگ کٹ کے بارے میں رنگ کٹ ایک طرح کا پروننگ کا ہی کٹ ہوتا ہے بھاگوان بھائیو ہم جانتے ہیں ایک ہی طرح کے پیٹ کو کئی طرح سے پرون کیا جا سکتا ہے پودے کی پروننگ کیسے کی جائے یعبات پودے کی گروت آکار اور بناوٹ کے ساتھ ساتھ ایک پرونر کی ویننگ نیس پر بھی نیزبر کرتا ہے تو بھاگوان بھائیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رنگ کٹ کی ہمارے ادھکتر بھاگوان بھائی رنگ کٹ سے بھلی بھانتی پریچیت بھی ہوں گے یو ورطمان شوٹ وہ پچھلے شوٹ جو پچھلے سال کا شوٹ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک رنگ آکار کا ہوتا ہے جو اوپر والا حصہ ہے جو پہلے والا حصہ یہ ورطمان شوٹ سال کی گروت ہے گروت اس کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے دو سال پورانے شوٹ کا ہے اور اوپر والا لگواما راق ایک سال پورانا ہے تو رنگ کے نیچے والے حصے میں چود آنے کے سمبابنے سال میں زیادہ ہوتی ہے ورطمان سال میں چود پوپ آتی ہے اس میں بھڑز فورمیشن بھی ہوتا ہے اور جو پر والا ایسا ہوتا ہے اس میں برڈ کا نرمان ہوتا ہے اس میں لیٹرل برڈ یعنی اس میں پتیوں کا نرمان ہوتا ہے اس میں پتیاں ہوتی ہے اور جو نیچے والا ایسا ہے اس میں ورت مال سال میں ہمارے یا پھر آنے والے جو سالیں اس میں ورت کروپ کی آنے کی سمباہ ہونا زیادہ رہتی ہے تو بھاگون بھائیو ہمیں اسی بات کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ ایک پروننگ کے طور پر ہم نے شوت کروٹ کو رکھنا ہے یا پھر فروٹنگ برڈ کو رکھنا ہے تو ان دونوں کے مدے ہم نے بیلنس کو بنایا رکھنا ہوتا ہے وہ شوٹ جو شوٹ دو فٹ یا پھر دو فٹ سے ادھک گروتھ ایک سال میں لیتا ہے وہ شوٹ اگرنے والے دو تین سال میں ہمیں فل دیتا ہے اس میں برڈ لگتے ہیں فروٹنگ برڈ لگتے ہیں اور جو شوٹ چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ چار سے بڑا نہ ہو اس کو ہم پین بھی کہتے ہیں اس میں ورت مال سال کے ساتھ ساتھ آنے والے سال میں بھی فصل لگنے کی سمباؤنا زیادہ رہتی ہے تو ہم نے یہی بات دیان میں رکھنی ہے باغون وائیو کہ ان میں ہم نے کمبینیشن کس طرح سے رکھنا ہے تو جیسا کہ باغون وائیو ہم آپ کو یہاں پہ دکھا بھی رہے ہیں یہ ہمارے سیپ کی گروتھ ہے یہ دو سال کی گروتھ ہے باغون وائیو اس میں پہ ہم نے رنگ کٹ لگانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی بارے ہوں گے کہ اس میں رنگ بنا ہوا ہے باغون وائیو تو ہم نے اس رنگ پر یہاں پہ کٹ لگانا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کی جو گروتھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں اس سال فوڈ کے ہونے کی سمباؤنا زیادہ رہتی ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ رنگ کٹ لگانا ہوتا ہے باغون وائیو تاکہ ہمارے جو فصل ہیں وہ پر بھاوت نہ ہو رنگ کٹھ نہ تو زیادہ اوپر لگانا ہے اور نہ ہی نیچے لگانا ہے اگر ہم اوپر اور نیچے لگا دیتے ہیں باغون وائیو تو گروتھ کے لینے کی سمباؤنا زیادہ رہتی ہے تو بلکل اس پہ ہم نے رنگ کٹ لگانا ہے بلکل بیچ میں اور اس کا جو سمیہ بھی رہتا ہے باغون وائیو رنگ کٹ کا وہ سمیہ ہمارا جو فروری کا مہینہ ہے اس کے لاسٹ میں یعنی کہ جب سیف چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم ہی ہم نے رنگ کٹ کو لگانا ہوتا ہے اگر پہلے لگا دیتے ہیں تو برڈ بریک کی بجائے اس میں گروتھ آ جاتی ہے جو یہاں پہ یہ رنگ جیسا ہے باغون وائیو آپ کو دکھ رہا ہے اگر ہم پہلے کٹ لگاتے ہیں یہاں پہ جنوری فروری میں یا پھر دیسمبر میں لگاتے ہیں تو یہاں پر یہ گروتھ زیادہ لے لیتا ہے اس لئے یہاں پر برڈ کی فارمیشن آنے والے سال میں نہیں ہوتی ہے یہاں پر شوٹ بن جاتے ہیں شوٹ بنتے ہیں گروتھ ہو جاتے ہیں باغون وائیو تو ہم نے جب بھی کٹ لگانا ہے تو رنگ کٹ کا وشیش طور پر جو ٹائم رہتا ہے ہمارا دورمنسی کی پسچات اور سیپ چلنے کے دوران ہی ہوتا ہے اور اسی دوران ہی ہمیں رنگ کٹ بھی لگانا چاہیے ہوتا ہے جب بھی ہمارے باغون وائی رنگ کٹ لگائیں تو یہ وشیش باتیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہے پہلی بات ہمیں یہ دھیان میں رکھنی ہوتی ہے باغون وائیو کی رنگ کٹ ایک پروپر رنگ پر ہی لگائیں نہ ہی اسے اوپر لگائیں اور نہ ہی نیچے لگائیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا اس سے ہماری پلانٹس کی گروہت اور پروڈکٹیویٹی پرغاویت ہو جاتی ہے دوسرا بات باغون وائیو اس کے سمائے کے پہلے بھی بتایا اس کا جو سمائے ہوتا ہے لیٹ فیبری اور جو ہمارا سپرنگ سیزن ہوتا ہے اس کے آرم میں ہی لگانا ہوتا ہے جب باغون میں سیپ چڑھ رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کٹ کو پہلے لگاتے ہیں تو سنتوز چنک پریڈام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو باغون وائیو یہاں پر میں آپ کو ایک بیشیش بات بتانے جا رہا ہوں اگر آپ رنگ کٹ کو آپٹا ڈورمنسی یا پھر سیپ چڑھنے سے پہلے لگاتے ہیں تو بہتر رہے گا اس سے بھی زیادہ بہتر رہے گا باغون وائیو یدی آپ سمبر میں رنگ کٹ لگاتے ہیں تو اس کے جو پریڈام نکتے ہیں کافی سارتک اور سنتوز چنک پریڈام نکتے ہیں کیونکہ باغون وائیو یہ رنگ کٹ جو سمبر والی پروننگ کا رنگ کٹ ہے یہ میں نے خود اپنے اورچرڈ میں آزمائے ہیں اور ان سے برڈ بریک بہت زیادہ ہوتے اس سے برڈ جو ہمارے پودوں میں برڈز نکلتے ہیں بہت زیادہ نکلتے ہیں اور جو شوٹ ہوتے ہیں وہ گروت نہیں کرتے ہیں باغون وائیو اس میں برتمان سار میں ہی جیسا کہ آپ اس میں دیکھ بھی پا رہے ہیں اس میں لگ بگ پانچ سے چھے بھی میں یہاں پر نکلے ہوئے ہیں اور ان میں گروت نہیں ہوتی ہے باغون وائیو تو اس بات کا بھی شیش تھیان رکھیں اگر آپ ہو سکے تو سمبر میں ہی رنگ کٹ لگائیں اور اس کے ہندر پسنٹ سارتک پریڈام لیں باغون وائیو جتنے بھی رنگ کٹ ہم نے اپنے اورچرڈ میں چاہے ہو سمبر پھوننگ کے ہو یا پھر اپٹرڈور میں سیکھے وہ سارے ہم آپ لوگوں کے مدے ساجہ کریں گے آپ کے مدے ہم ہم کے ریزارٹ دے کر ضرور رہیں گے باغون وائیو اور شیگ رہی ہم سمبر پھوننگ سے بھی سمندت کچھ اہم جانکاریاں آپ لوگوں کے مدے ساجہ کرنے کی کوشش کریں گے تو باغون وائیو یہ تو رنگ کٹ ہی بات تھی اب بات کرتے ہیں سٹیپ کٹ کی جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی کچھ جانکاریاں ساجہ کری تھی اور ہم نے سنکشپت میں ہی اپنی جو جانکاریاں تھی رکھی تھی تو اس ویڈیو میں ہم ابھی وستطرپ سے وہ جو جانکاریاں رہ گئی تھی ان کو ساجہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کی عموماً سب ہی باغون وائیو جانتے ہیں کس طب کٹ چھے طرح کے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ایک کٹ کے بارے میں میں نے بتایا تھا جسے فلش کٹ کہتے ہیں اسے سمندت میں میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی ہوئے واغون وائیو تو اس کو دیکھنے کے لئے آپ اوپر دیئے گے آئی بٹن پر کلک کریں اور اسے ضرور دیکھیں واغون وائیو جو یہ چھے طرح کے سٹپ کٹن کے پریڈام کی اپنی چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے جو دو سینٹی میٹر اپور پیسنگ سٹپ کٹ ہوتا ہے واغون وائیو کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اس کٹ کو دچ کٹ بھی کہا جاتا ہے ہم یہاں پر ادھیان کر رہے ہیں واغون وائیو اس کے ریزلٹ کے بارے میں اس میں بیگیانک ادھیان میں پایا گیا ہے کہ ایوریج دس کٹ میں سے پرتی جو ہمارے کٹ سے ان میں کس طرح کے گروت ہوتی ہے کس طرح سے شوٹ نکلتے ہیں سائٹ سے نکلتے ہیں یا نیچھے سے نکلتے ہیں یا پھر اوپر کی اور شوٹ نکلتے ہیں یا پھر سیدھے نیچھے کی اور شوٹ اس میں اگتے ہیں اس کے بیگیانک پہلیوں پر ہم یہاں پر آج چرچہ کریں گے تو دس کٹ کی بات کرتے ہیں جو دو سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اس میں دس کٹ میں سے سٹریٹ اف اوپر کی اور کسی بھی کٹ میں کوئی بھی شوٹ نہیں نکلتا ہے اور جو یہ دس کٹ ہوتا ہے بھاونا ریو سائٹ سے اس میں شوٹ نکلتے ہیں لگ بھاگ پانچ کٹ دس کٹ میں سے پانچ کٹ میں پانچ شوٹ اس میں اوپر کی اور اگنے کی سمبھاونا رہتی ہے اور ہوریزنٹل کی بات کریں تو پانچ شوٹ اس میں ہوریزنٹل ہی اگتے ہیں بھاونا ریو پتی دس کٹ میں اور ڈاؤن سائیڈ میں بھی اس میں تین شوٹ اگنے کی سمبھاونا رہتی ہے اور جو سٹریٹ ڈاؤن سیدھے دیچے کی اور بھی اس میں کیول ماتر ایک ہی امبرد یا پھر شوٹ جاتا ہے اور بات کرتے ہیں باغون وائیوب 0.5 سینٹی میٹر پرپینڈی کولر سٹب کٹ اس کو بھی سٹب کٹ کہا جاتا ہے یا پھر اس کو ہم کولر کٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں سٹیٹ اوپر کی اور بھی ایک ہی شوٹ نکلتا ہے دس میں سے اور سائٹ سے اوپر کو دو شوٹ نکلتا ہے دس میں سے اور ہوریزنٹلی بھی اس میں تین شوٹ کے اوگنے کی سمبابنہ رہتی ہے ڈاؤن کو سائٹ سے نیچے کی اور بھی اس میں تین شوٹ نکلتا ہے اور سٹیٹ سیدھے ڈاؤن کو بھی اس میں دو شوٹ ہونے کی سمبابنہ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں 0.5 سینٹی میٹر جو ڈچ کٹ ہوتا ہے اس کی تو اس کٹ میں بھی بھاگون وائیوب سیدھا اوپر کی اور دو ٹینیا نکلتا ہے دس میں سے اور سائٹ سے اوپر کی اور دو شوٹ نکلتے ہیں اور ہریزنٹلی بھی اس میں بھاگون وائیوب دو شوٹ نکلنے کی سمبابنہ رہتی ہے اور سیدھے نیچے کی اور اس میں ایک شوٹ نکلتا ہے دس میں سے اور سٹیٹ ڈاؤن سیدھے نیچے کی اور اس میں دو شوٹ نکلتے ہیں ڈاؤن سائٹ سے جو شوٹ نکلتے ہیں وہ ایک شوٹ نکلتا ہے اب بات کرتے ہیں 1,5 انچہ انورٹڈ ڈچ جس کو ہم اوٹا ڈچ کٹ بھی کہتے ہیں اس میں اس کٹ میں اوٹا کٹ چاہے ہم 0.5 سینٹی میٹر کا لگائیں یا چاہے دو سینٹی میٹر کا لگائیں یا پھر 5 سینٹی میٹر کا لگائیں جتنے بھی اوٹے کٹ لگاتے ہیں بھاگون وائیوب ان میں سیدھے اوپر کی اور زیادہ برانچز آتی ہے زیادہ شوٹ اوپر کی اور ان میں تو 0.5 سینٹی میٹر میں بھی 5 شوٹ دس میں سے اوپر کی اور نکلتے ہیں اور سائٹ سے اوپر کو چار شوٹ نکلتے ہیں اور اوریزنٹری اس میں کوئی بھی شوٹ نہیں اکتا ہے واغون بھائیو اور اس آتھ ہی ساتھ سائٹ سے ڈاؤن کی اور اس میں کوئی بھی شوٹ نہیں اکتا ہے اور سیدھے ڈاؤن کی اور بھی اس میں لگ بگر چار شوٹ نکلتے ہیں تو اب بات کریں ہم جو پرپینڈکولر ہمارا دو سینٹی میٹر کا کٹ ہوتا ہے واغون بھائیو جس کو بہت ہی سنتوز چنک کٹ کھے سکتے ہیں ہم اس کے سنتوز چنک پر اوڈام نکلتے ہیں بسٹ میتھتود ہوتا ہے یہ یہ سٹب کٹ کا چاہاہا جو پرپینڈکولر ہوتا تو روپ راگون دوستی اس کے جو دس میں سے سٹئیٹ اپ کی اور سیدھے کھڑی کوئی بھی شوٹ someday نہیں نکلتے ہے کوئی بھی شوٹ نہیں نکلتا ہے اور سائٹ سے اوپر کوئی کوئی شوٹ نہیں نکلتے ہے اوریزنٹری اس میں پانچ شوٹ اکتے ہیں بھائیو اور ڈاؤن سائٹ کو بھی اس میں دو شوٹ اکتے ہیں ڈاؤن سائیڈ سے دو شوٹ اکتے ہیں اور سٹریٹ ڈاؤن سیدھے ڈاؤن کو بھی اس میں دو شوٹ اکتے ہیں جو یہ ہمارا پرپینڈیکولر دو سینٹی میٹر کا سٹپ کٹ ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں دو سینٹی میٹر کا جو ڈچ کٹ ہوتا ہے تو اس ڈچ کٹ میں بھی سٹریٹ موضوع شوٹ اکتے ہیں اور جیسے کے پیلے بھی بتایا گیا اس کے بارے میں جو دو سینٹی میٹر ڈچ کٹ ہے تو بات کرتے ہیں دو سینٹی میٹر جو ڈچ کٹ ہم لگاتے ہیں ان وعد دچ کٹ اس کو کہتے ہیں ڈاخان nein لائیو اس میں سٹریٹ اپ ڈین شوٹ اکتے ہیں سائٹ سے اوپر کی اور چار شوٹ اکتے ہیں اور ہریزنٹلی اس میں ڈس میں سے چار شوٹ اکتے ہیں اور ڈاؤن سائٹ کی اور بھی اس میں دو شوٹ کے اگنے کی سمباؤنا رہتی ہے اور سیدھے ڈاؤن کو بھی اس میں ایک شوٹ اگتا ہے ڈاؤن سائٹ سے جو اگتے ہیں سیدھے نیچے کو نہیں جاتے ہیں ڈاؤن سائٹ سے جو بھی شوٹ اگتے ہیں دو شوٹ اس میں اگتے ہیں تو ڈاؤن وائیو یہ تو جانکاری تھی ہے ہماری سٹپ کٹ وہ رنگ کٹ سے سمبندت جن کو ہم نے آپ لوگوں کے مدے سازہ کرنے کی کوشش کریں تو شیگری ہم بھاگن وائیو کے مدے کچھ اور اہم جانکاریاں لے کر آئیں گے تو بھاگن وائیو چینل میں جڑے رہنے کے لیے آپ سبی کعبہ اور ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دنیا واد